بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنانے باری ہوں چکن دو پیازہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہاں پہ میں نے لیا ہوا چکن اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا نمک اور ایڈ کروں گی تھوڑی سی اس میں ہیلڈی اور تھوڑی سی لال مرچ اس کو ہم مکس کر لیں گے تھوڑا اس میں ڈالیں گے مسالہ اسے مکس کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ تک ہم اسے رسٹ پہ چھوڑ دیں گے ایک چم ہم اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کر لیا سن کا پیسٹ اسے مکس کریں گے اور اسے آدھا گھنٹہ کے لیے رسٹ پہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ لیا ہوا میں نے دیں اور اب تھوڑا تھوڑا مسالہ ہم اس میں بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سی ہیلڈی تھوڑی سی مرچ زیادہ برکل نہیں ڈالیں گے پہلے بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس لیے برکل تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک اپنے ہاں ساپ سے ڈالیں گے کوئی زیادہ کھاتے ہیں کوئی کم کھاتے ہیں اسے ہم اچھا سی مکس کر لیں گے ہم نے پیاز ڈال کیا ہوں پیاز کو لائچ برون من تک بھونیں گے پیاز کو لائچ برون من تک بھونیں گے یہاں پہ یہ برون ہو جگا ہے لائٹ برون ہو جگا ہے ہم بھی اس میں آڈا کریں گے لائچ نظر کا پیس اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ہم اچھا سی بھونیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اچھا سی یہ برون ہو چکا ہے مکتب اچھا سی یہ سالہ بن چکا ہے اب ہم نے جو یہ دہیں رکھا ہوا تھا ہم اس میں یہ دہیں ایڈ کر دیں گے اچھا سی ہم اس کی مکسنگ کریں گے اب ہم اس میں چکان ایڈ کر دیں گے اچھا سی ہی خارج حال گے اب ہم اس کے یہ دیگے اور اچھا سی چھوک کبھی ہم اس میں ایک کپ تک بند ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے اسے ڈمپا ہوتا ہے کم کم پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ہاتھا کر دیکھیں گے دو تین منٹ کے لیے ہم دوبائے سے ڈھام دیں گے یہاں پہ چار منٹ اور ہو چکے ہیں اور اس شیپ کا میں نے یہ پیاز کٹا ہوا ہے اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں مسالیں مزید بھی آئٹا کر سکتے ہیں اس میں گرم سالیں اگرہ اپنے حساب سے اس سے میراد کر ہمیں خوشک میں تھی بہت ہی ایزی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان بڑھنے والی یہ رسی بھی ہے امید ہے آپ کو یہ رسی بھی ضرور پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم